رام دے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ حمد و 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 اللہ حمد اللہ حمد و 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 اللہ حمد اللہ حمد و اللہ حمد و اللہ حمد اللہ حمد و اللہ حمد و اللہ حمد و اللہ حمد و اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد و 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 بنانا اتنا ضروری تھا دفن مصطفیٰ کو موقر کر دیا ہے حادی پہلے بنایا اب تک یہ دوار پہنچ رہی ہے نا یعنی ان کے مسدیق کی حادی بنانا اتنا ضروری تھا دفن مصطفیٰ اتنا ضروری نہیں تھا مصطفیٰ کو دفن کر لیتے بعد میں حادی بناتے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا گیا حادی بنانے کے لیے چلے گئے ابھی پہلے توجہ ہو گئے میں تاریخ آج کل پڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی ایک جملہ حرص کرنا چاہتا ہوں جب حضرت ثانی سرکار زخمی ہو گئے نا وہ زخمی ہوئے بیمار بہت زیادہ تھے بچنے کی امید نہیں تھی ام المومنین نے پیرام بھیجا اے امر امت کو ایسے چھوڑ کے نہ جانا امر مومنین فرماتی ہے امر امر کو ایسے چھوڑ کے نہ جانا اپنے بعد حادی بنا کے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ امر مومنین بھی جانتی تھی حادی بنانا ضروری ہے صحابہ بھی جانتے تھے کہ حادی بنانا ضروری ہے نہیں جانتے تھے تو مصطفیٰ نجی جانتے تھے مصطفیٰ نجی جانتے تھے بڑے حسنے سے دمتاتے آپ سے کامی خادم ہوں آپ کا ہر روز آپ کی خدمت میں انہی شہروں میں ہر روز رہتا ہوں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اچھا مصطفیٰ نہیں سمجھتے تھے امر مومنین بھی سمجھتی تھیں صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ حادی بنانا ضروری ہے جو ضروری سمجھتے تھے وہ مصطفیٰ کے جسد کو چھوڑ کے سکیفہ میں حادی بنانے جائے ہیں جب حادی بنانے کے لئے جائے تو وہاں کئی حادی تھے جب حادی تو وہاں پہ بنے ہوئے تھے جو انسانیوں میں سے تھے نام ہے ان کا ساد بن عبادہ رضی اللہ تعالی صحابہ کی قدر کرنی چاہیے آپ کی توجہ ہے نا جو جمعہ عرض کرنا چاہیے صحابہ کی قدر کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے احترام کرنا چاہیے وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں جو صحابہ کی عظمت کا قائل نہ ہو میں اس شہر کا ایک ذمہ دار چھوٹا سا بندہ ہوں ہم کسی صدہ کے صحابہ کی عزت نہیں کرتے آج ہے اللہ صحابہ کی کسی کا خوف نہیں کہ ہم صحابہ کو مانیں ہمارا عقیدہ ہے صحابہ عظیم ہے پوری ذمہ ہر اسے ہی کہہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی عظیم ہے صحابہ کے قدموں کی خواب کو ہم اپنی آنکھوں کا سروا سمجھتے ہیں بہت عظیم ہے صحابہ حضرت عمر حضرت عبیدہ ابو عبداللہ بن جرہ یہ تین بندے مدینے سے سکی تھے گئے جب بھاگتے ہوئے وہاں گئے نا تو وہاں ساتھ بن عبادہ ہادی بنے بیٹھے تھے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں تمہیں ہادی بناتا ہوں میں جمعہ داری سے جنبے کہہ رہا ہوں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا بلانگ کیا کہا میں تمہیں ہادی مانتا ہوں انہوں نے جلدی سے اپنا ہاتھ نیچے کیا حضرت ابو بکر کا اوپر کر کے کہا میں آپ کو مانتا ہوں ان کا ان کو بنانا ان کا ان کو بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے رسول کسی کو نہیں بنا کے گئے آنکھیں دلدار آنکھیں دلدار یہ کہتے ہیں آپ کو میں بناتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کو میں بناتا ہوں جھگڑا ہو گیا یہ باتیں وہ ہیں جو پکی ہے وہ یہ اقراض نہیں کر سکتا سکیفہ میں جھگڑا ہو گا سات دل کی بادہ کچھ لے گئے اتنا جھگڑا ہو گا سات دل کی بادہ کچھ لے گئے ادسالوں نے کہا مرنہ امیر یہ جمعہ میرا ذہن میں مرنہ امیر و مرنہ امیر ایک تم بنانو ایک ہم بنا لیتے ہیں ایک امیر تم میں سے ہو ایک امیر ہم میں سے ہو جو ادھر سے گئے تھے نا بزرگوار انہوں نے کہا اپنی نیکیاں خراب نہ کرو جو ادھر سے گئے تھے نا بزرگوار جو مدینے سے گئے تھے انہوں نے کہا اپنی نیکیاں خراب نہ کرو تم وہ ہو جنہوں نے نبی کو بھی اپنے گھر دیئے ہمیں بھی اپنے گھر دیئے تم ہمارے میزبان ہو ہم نبی کے قریبی ہیں ہم امیر بنتے ہیں تم وزیر بن جاؤ توجہ ہے یا نہیں آپ سے پانتی آپ نے لطفی نہیں فرمایا میں جبلا پھر کہنا چاہ رہا ہوں ہم نبی کے قریبی ہیں ہم نبی کے قریبی ہیں ہم امیر بنتے ہیں تم ہمارے وزیر بن جاؤ بن گئے دلیل کیا تھی ہم نبی کے قریبی ہیں 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 بن کے جب مسجد نبی میں آگے اب بن گئے بیعت لینا شکریہ بیعت کا تاریخ پڑھنے سے تعلق رہتی ہے میں بزاہتیں نہیں کر سکتا جب خلیفہ بن کے آنکے بیٹھے ہیں مسجد میں اور مسجد میں بیٹھ کے بیعت لینا شکریہ تو ایک بندہ بھاگتا ہوا خلیفہ صاحب کے والد گرامی کو مبارک باد دینے کے لیے گیا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مبارک بادی دینے کے لیے آپ کی توجہ ہے جب وہ مبارک بادی دینے کے لیے گیا وہ حضرت عبار بابا جی سمجھدار بابا تھے وہ بابا جی بڑے سمجھدار بابا جی تھے جب بندے بابے ہو جاتے ہیں بعض اوقات انصاف کی بات کرتے ہیں چاہے اپنے خلاف بھی جائے کہنے بابا اچھا ہی وہ ہوتا ہے کہ جو بات حق کی قبر میں تانگیں ہوتی ہیں آپ کو حق کی بات کرنی چاہیے یہ بابا جی بڑے سمجھدار تھے حق کی بات کرتے تھے بابا جی کے پاس جب بندہ گیا مبارک ہو آپ کا بیٹا خلیفہ بڑ گیا ہے کہا دلیل کیا ہے کہا میرا بیٹا خلیفہ بان کیسے گیا کہا بابا جی اس لیے کہ شہابہ میں ان کی عمر مبارک زیادہ ہے ان کی عمر مبارک زیادہ ہے یہ چکلہ کہنا تھا بابا جی دیکھے کہ غلط بنا ہے اگر عمر کے بڑے نے بننا ہے تو مجھے ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ میں اس کا باپ ہوں اس لیے کہ میں اس کا باپ میری عمر زیادہ دوسرا جی اللہ بھی ہے اگر مجھا تو مجھے ہونا چاہیے تھا یا سلمان فارسی کو ہونا چاہیے یہ بابا جی کے جو رہے ہیں یا سلمان فارسی کو ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس کی عمر سارے صحابہ سے وہ جو بندہ کے ہاتھ تھا کوئی سمجھتا تھا اس نے کہا بابا جی صرف یہ بات نہیں ایک اور دلیل بھی ہے کہا وہ دلیل کیا ہے کہا وہ نبی کے قریبی ہیں آپ کی توجہ ہے جو اللہ بھرنا چاہا ہوں کہا وہ اس لیے بنے گا کہ نبی کے قریبی ہیں بابا جی دیکھے کہ جب پھر بھی غنت بنا ہے اس لیے کہ اگر نبی کے قریبی نے بننا تھا تو پھر علی قریبی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی تو مجھے ایک جولہ اور ارس کرنا ہے مجھے کہا گیا تھا اور میں نے دس محرم کو مجلس پڑے تھی کام میں تو مجھے کہا گیا کہ وہ مجلس پڑے تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں ریپیٹ کروں اتنی جلدی وہی مجلس میں نے کہا اس سے ملتی جلدی کر دیں گا جس میں کچھ باتیں ایسی آن آئیں کہ جو اس آنالے سے بھی آپ کو چھو ایک اور بندہ بھی اس دور کا بہت بڑا بندہ ایک اور بندہ تاریخ کا بہت بڑا بندہ میں ارس کروں اس بندے کے بارے میں وہ بندہ وہ ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا تو بندے بڑے پھر تاریخ کے ایسے ہی ہی انہیں چاہیے جو ساری بندہ بھی مصطفیٰ کو ستاتا رہا ستا 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 کے جب ستانے کے قابل نہ رہا تو مسلمان ہو گیا ساری بندہ بھی مصطفیٰ کو ستاتا کبھی بدر نے کبھی احد نے کبھی خندہ کمیں میں اپنے جملوں کا خود ذمہ دار ہوں ہر دور میں ستاتا رہا فتح مکہ پہ ستانے کے قابل ہی نہیں تھا مصطفیٰ 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 ستاتا کلیمہ نہیں پڑا کہتا کلیمہ نہیں پڑا تھا مصطفیٰ کا لکھا پڑا موسیقی